چینی وزارت خارجہ کا اس طرح کا بیان آنا نہ صرف چھوٹے ممالک کے لیے بڑا خوش آئند ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے یہ جو اب بھی خبر سامنے آئی کہ چینی وزارت خارجہ کا کہ جہاں پر شامیمود قریشی بھی موجود ہیں کہا گیا کہ یہ گریٹ گیم میں ایشیا ممالک خاص طور پر چھوٹے ممالک کو جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے اور سرد جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے اس وقت جو ہے وہ دوبارہ سے سارے معاملات میں کس طرح سر اس بیان کو دیکھ رہے ہیں چائنہ کی جانب سے میرے خیمدے یہ ایک بڑی اہم اور روڈڈ سٹیٹمنٹ ہے چائنہ کی طرف سے چائنہ اپنے آپ کا سرد کر رہا ہے اور چائنہ کے جو مفادات ہیں چھوٹے ممالک کے ساتھ وہ لنکٹ ہیں کیونکہ وہ جو سٹیٹجی فالو کرتے ہیں وہ ہے شیئرڈ گروتھ اور شیئرڈ اکانومی کی اور اس کے لیے آپ دیکھیں اگر پورے ریجن میں تو ان کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ کولڈ وار کی وجہ سے چھوٹے ممالک کو ٹارگٹ کیا جائے ان کو ڈریک کر کے پار پولٹکس میں اس طریقے سے لائے جائے کہ ان کے مفادات کو کھڑا کر دیا جائے تیوان کا ایشو میں پتا ہے فلیپین کا پتا ہے لیکن اب جو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں افغانستان میں پاکستان میں ایران میں ان کی بڑی لانگ انویسٹمنٹ کا ایک لانگ ٹرم پلان بنایا ہے انویسٹمنٹ کا پھر چھوٹا گانگ ہاربر وہ بنگلہ دیش میں ڈیولپ کر رہے ہیں پوٹان میں ان کی انویسٹمنٹ ہے نیپال میں انویسٹمنٹ ہے چائنہ میں پینے اور انہوں نے ہمبرڈ ٹوٹا کو ڈیولپ کیا آپ کولمبو ہاربر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں تو منمار کے ساتھ ان کے معایدے ہو چکے ہیں تو یہ جبوٹی کے اندر انہوں نے پوٹا تو یہ جب پورا ریجن ہے اس کے اندر ان کے سٹیکس ہیں چائنہ کے اور چائنہ ایک معاشی گروت جو اس کی ہے اس کے بینیفیشریز ہیں یہ چھوٹے کنٹریز چائنہ کسی ملک پر حملہ آور نہیں ہوتا چل نہیں دوڑتا وہ پالیسیز تبدیل کروانے کے لیے پریشر نہیں دالتا وہ ریجیم چینج کی پالیسی پر عمل درامت نہیں کرتا وہ خوچ کشی نہیں کرتا وہ شیئرڈ گروت کی جو ان کی پالیسی ہے شیئرڈ اکنومک گروت تو اس پر وہ عمل درامت کرتے ہوئے ان کے سٹیکس ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کولڈ وار سٹریٹیجی میں چھوٹے ممالک کو اس طریقے سے روپن کر لیا جائے کہ جہاں ان کا مفاد بھی ہرٹ ہو اور چھوٹے ممالک جو غریب موالک ہیں اور ایشیا کے اندر جو کسی ملات چل رہے ہیں وہ بھی ہرٹ ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے